میں دیکھ رہی تھی کہ یہ تیرا جج یہ میرا جج یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے مطبع آپ کا فیورٹ جج میرا فیورٹ جج اب وہ ججز پتہ نہیں فیورٹ ہیں یا نہیں ہیں ان کے دل دماغ میں کیا چل رہے کیونکہ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلان ججز کے دل میں کس کے لیے زیادہ محبت ہے کس کے لیے سوف کورنر ہے اتنا متنازے بنانا شروع کر دیا گیا ججز کو جیسے کہ فور ایک زیمپل اب آج کی بات دیکھ لیں تو جسٹس کازی فائزی سا ہر وقت تنقید اور توپوں کا روک ان کی طرف رہتا ہے ایک مقصود جماعت کی جانب سے الزامات کی بچھار لگائی جاتی ہے لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو نواز شیف صاحب کو اپنے سنا ہوگا انہوں نے بھی کھل کر دل کی باتیں کی ہیں آج بھی ان کو ساکیم نصار صاحب یاد ہیں یہ سوال میں اب دونوں سے پوچھوں گی باری باری انہوں نے کہا جساکیم نصار کی آوڈیو آج بھی میرے پاس ہے نواز کو نکالنا ہے عمران کو لانا ہے تو اب ساکیم نصار کی بات کر لیں یا ابھی جو ہمارے چیف جسٹس ہیں کازی فائزی ساں ان کی بات کر لیں یا آنے والے جو ہوں گے ابھی سے متنازع بنانے کا سلسلہ شروع ہو چکے سر مطلب واقعی ججز بھی دل میں سوف کارنر رکھتے ہیں یہ ویسے جائز ہے رکھا جا سکتا ہے فیصلے میں نظر نہیں آنا چاہیے لیکن ججز پر جو الزام لگا دیا جاتے ہیں میں ججز کے حق میں بات کہہ رہی ہوں کہ جب ان پر الزام لگا دیا جاتے ہیں متنازع بنا دیا جاتے ہیں اس میں ججز کا بھی قسور ہوتے ہیں یا یہ ان کو جو متنازع بناتے ہیں انہی کا قسور ہوتے ہیں نہیں اس میں؟ simple is that کہ جج کسی کا نہیں ہوتا نہ ہونا چاہیے نہ جج کو کسی کا پیار ہونا چاہیے جج وہ کہتے ہیں نا کہ justice is blind تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے آپ کے سامنے زہد کھڑا ہے بکر کھڑا ہے یہ میٹر نہیں کرتا اگر آپ نے آئین اور قانون کے مطابق اور اپنے ضمیر کے مطابق آپ نے انصاف بھی کرنا ہے اور آئین اور قانون سے باہر بھی نہیں جانا آپ کے سامنے جو کھڑا ہے میں اس چیز کا قائل ہوں جو ہدایہ کے اندر تعریف لکھی گئی نا جاج کی کہ جاج کون ہوتا ہے جاج وہ ہے کہ جس کے سامنے اگر ظالم آئے تو اس کے پسینے چھوٹ جائیں اور مظلوم آئے تو وہ یہ سمجھے کہ میں ماں کی گود میں پہنچ گیا ہوں یہ بسیکلی اس جج کی تعریف ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ جاج کسی کو اپنی پرسنل خواہشات پر کسی کو وکٹمائز کرے یا اپنا فیصلہ بدل دے یا اس کو فیور کرے یا ڈس فیور کرے یہ جج کے اور آئین اور قانون کے اندر پروائیڈڈ نہیں ایسا نہیں یہ میں چاہیے کی بات کر رہا ہوں آپ یہ بات اس نہ کر رہے نہیں سے کسی نے ایسے کی ہے میں آپ کو اوورال اس کا ویو دے رہا ہوں بات یہ ہے کہ اگر کوئی پلٹیکل پارٹی کلیم کرتی ہے کہ یہ فلان پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے یہ بالکل غلط ہے وہ اس سپریم کورٹ اس پاکستان کی یہ چوبیس کروڑ عوام کی سپریم کورٹ ہے یہ ان کے جاجیں وہ کسی کے جاج نہیں ہے اور نہ کسی کو کلیم کرنا چاہیے اور نہ ان کو اس حوالے سے کریٹی سائز کرنا چاہیے کہ یہ اس کو فیور کرتا ہے اس کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں سوری کی رولیں کو اسی سپریم کورٹ نے سیٹ سائیڈ کر دیا اور اس وقت کی وزیر اطلاعات آریون کو لوگوں نے مبارک بات دیا اور انہوں نے کہا نہیں ہمیں مبارک بات نہ دے یہ آئین اور قانون کی فتح ہے جب بارہ جولائی کی جاجمنٹ آئی تو انہیں بھی آج جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ آئین اور قانون کی فتح ہے آج بھی انہیں یہ کہنا چاہیے ہمیں بھی اپنا بینگ پولیٹیشن بینگ وکیل بینگ جنرل پبلک اپنا ویو چینج کرنا ہے ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ سپریم کورٹ آپ پاکستان کی جاجمنٹ ہیں یہ کسی پولیٹیکل یا کسی ایک سیگمنٹ آف سوسائیٹی کا جاجے نہیں ہیں وہ سپریم کورٹ کی جاجے ہیں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس کو آنر بھی کرنا چاہیے ہم نے اس ملک کے اندر یہ بہت غلط روایات قائم کر دیا آپ جیسے ابھی چیف جسٹس جو دیزگنیٹڈ چیف جسٹس ہے منصور شاہ صاحب ان کو بھی آپ کلیم کرنے لگے ہیں اور جو جانے والا تو اس کو آپ کہتے ہیں یہ بہت برا ہے اور جو آنے والا ہوتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں یہ تو دودھ اور شہد کی نیرے بہا دے گا ایسا نہیں ہوتا نہ آپ کو ایسا کہنا چاہیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے